مجھے لگتا ہے یہ اولینی انڈی دینے والی مشین ہے اسلام علیکم تو کیسے ہیں اور آپ سب ٹھیک ہیں تو آج سب سے پہلے ہم کیا کرنے لگی ہیں ہمارا جو رو بیٹ ہے نا جو اس وقت یہ بیٹھا ہوئے اس کا علاج کرنے لگی ہیں اس کو ہوا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یار اس کو نہ دوبارہ سے سکیبیز ہوگی ہے دیکھیں اس کا جو ناک ہے نا اور اس کی جو آنکھیں ہیں اور اس کے جو پاؤں ہیں سامنے والے دو پاؤں اس پہ سکیبیز ہوگی ہے جرسیم انہیں اٹیک کر دیا اس کو نہ خارش کرتے جا رہے ہیں بہت زیادہ تانک کر کے رکھا ہو اس کو تو اس لئے نہ میں اس کے لئے دوائیاں لے کے آئے ہوں کچھ دوائیاں ارفہ نیچے سے لے کے آ رہی ہے تو بس وہ لے کے آتی ہے نا تو ہم اس کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں یہ خارش والی ٹیوگ ہے یہ ہم اس کو لگاتے ہیں ہاں تو دوستو ہم نے ابھی اسے اچھے تھا پورے چیزوں پہ دوائی لگا دیا کیسے کہ پاؤں پہ بھی لگا دیا اور ناک پہ کام پہ بھی اسے بہت زیادہ فنگس ہوئی تھی کہ وہاں پہ ساری جگہ پہ لگا دیا پس آپ نے دعا کرنی ہے کہ یہ چلتی چلتی سے ٹھیک ہو جائے ہمارے ریبیڈ اور یہ جو پیلٹ ایسا ڈاہ رہے ہیں یہ آپ کے بہت زیادہ کھانا ہے کیونکہ یہ پیلٹ آپ کے لئے فائدہ مند ہے سلوسن بھی آپ کے لئے فائدہ ہے اور یہ بھی اور یہ دیکھیں دوستو کتنا پورا حال ہوا تھا میں شکر کرتے ہیں ہمیں کہ اسے چلتی توائی لگا دیا ورنہ اس کی حالت مچنے والی نہیں تھی اچھاڑے کی سارے بس کے دوستوں کو کھولنے رکھیں ہاں ٹھیک ہے ان کو بائیڈ نکال دو سلو آجو بائیڈ کل یار جو ہم بس کے لئے نئے دوست لے کے آئے تھے اب ان کو بائیڈ نکالتے ہیں آجو بائیڈ سارے تو بائیڈ ہی نہیں نکلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ نئے نہیں آئے ہیں نا کل ہاں کل پہلا دن تھا ان کا اس گھر کے اندر ابھی پیششان لی ایک دفہ بائیڈ نکالنا پڑے گارفا ہاں لیکے روک روک ہو شبا ایسا نہ ہو کہ بائیڈ نکال لیں اور یہاں سے اڑکے دور چلے جائیں یہ تو ہے پاڑی اس کے کٹی ہوئے کی نہیں نہیں پاڑ تو نہیں کٹے ایک دن میں بسے پیششان ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک دن بھی ہو جاتی ہوگی پیششان گھر کی کھول دو کوئی بہان نہیں نہیں جاتے بائیڈ نکال دو ابھی ان کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں چلے چاہو ہاں ٹھیک ہے باقی بھی نکال دو صاحب مجھے لگتا ہے یہ اڑ جائے گا بس اس کو نیچے چھوڑنا بس اس کو نیچے چھوڑنا ہوئی ہوئی یہ اڑنا چاہے بسانوں کو بائیڈ نکال دیا ہے مرگا بھی جو نیا لہے تھے اور باقی جو پیٹس سارے ایک جگہ پہ کٹھے ہوگئے ہیں مجھے ڈال لگتا ہے یہ جو ہے نا پڑون والا یہ کس نے اڑ جان ہے نہیں نہیں اب دیکھو نا ان کی دوستی ہوگی ہے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یہ ایک دوستی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اگر یہ دور دور ہوتے یہ اوپر کی چلے جاتے پھر ہو سکتا تھا کہ یہ چلے جاتے کسی اور کو چھوڑ کر لیکن ابھی ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں نا تو مسئلہ نہیں آیا آپ ٹھیک رہیں گے مجھے با سور پڑون والے کی چھوڑی بڑی پیاری لائے گئی ہے عرفہ کیا نام سوچ ہے پھر کوزی کی دوست کا ابھی دوسرے میں کچھ نہیں آیا لیکن سار جہف اور کوزی تو ہے نا جہف اور کوزی نہیں جہف اور رولی بھائی نام بھول گئی نام بھولی جانے ہیں ان کے پاس آتی تو ہے نہیں میں ہی تو کیا رکھتا ہوں سارا نام تو پھر کیسے ہی آدھ رہنے ہیں نام اتنے مشکل مشکل آکھے ہیں اچھے نام اتنے بھی مشکل نہیں جہف اور رولی مشکل نام ہے اتنے ایسان سے نام ہے میں کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں نے چھوڑے دیئے تھے ان کے اندے سے بچے تو نہیں نکلائیں ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم دیکھ ہی لیتے ہیں کافی دین ہوگی ہم ان کو دیکھ نہیں رہے ہیں ہم درتے ہیں کہ ان کے انڈوں کو نہ ہی دیکھیں ایسا نا انڈوں کو دیکھ رہے ہیں ہم اور یہ اٹھ کے باہر ہی بھاگ جائیں اور انڈوں پر دوبارہ بیٹھیں تو اس ریسے ہم ان کو تنگ نہیں زیادہ کرتے ہیں لیکن سار ہم دیکھیں کہ دیکھنے بھی نہیں دیتے نا لیکن آج ہم نزبردرس ہی دیکھ کے رہتے ہیں کہ بچے نکلیں ہیں کہ نہیں اولی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور جیف باہر پیرا دے رہا ہے اولی اور اس کے انڈوں کی لیکن آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ اولی کے نیچے جو انڈیاں دیکھ لیتے ہیں کہ بچے نکلیں کہ نہیں لیکن اس سے پہلے جیف کو باہر نکالنا پڑے گا شیف پلیز مت مارا کرو مالی کی تو ہے بر تمہارے چلو جیف باہر آجو باہر آجو باہر آجو آج 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 دکھاؤ چلو ہاں یہ بھی سہیدہ ایک سیکنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں اولی ایسے نہیں کرتے مالی کی تو ہے ایسا نہیں دیکھ لے ابھی انڈے نظر آرہے ہیں اوہ کیا وہ چار انڈے چار ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں مجھے کے بدا سار سچی میں چار ہیں یہ کیسے رکھی ہیں مجھے کے بدا سار مجھے لگتے ہیں اولی کے دو انڈے تھی اور دو انڈے چیف نے دے دیا ارے نہیں باس کیسے انڈے دے سکتا وہ تو لڑکا ہے یار باس کے نہیں ہے یہ اولی کے ہیں کہاں سے آگئی ہے انڈے یار چار انڈے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ ان کی ان اثر بہت چلدی کڑو ہوتی ہے نہیں ارفا دیکھو نا پہلے ہم نے گھار نہیں بنایا ہوا تھا یہ جو گھار ہوتا ہے نا یہ نہیں تھا تاب اور یہ بس پنجرے کے اندر ہی رہتے تھے تو ہمارے سبسکرابرز نے بتایا کہ اس کے اندر نہ گھار ایک رکھو پھر ہی انڈے دیں گے ہم چھ سات ماہ سے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہی انڈے دیں گے کب ہم ان کے بچے دیکھیں گے بہت انتظار کیا یار لیکن جیسے ہم نے گھار بنایا نا تو دو انڈے تو اس دن ہی دیکھ لیا لیکن ابھی چار انڈے نظر آگیا سبسکرابہ آپ لوگوں میں سے کتنے بھی ہمیں بتایا کہ ایسا کام کرو آپ کا شکریہ میں ہی دل سے شکریہ صاحب کے دل سے بھی لیکن یار مجھے سمجھ نہیں آرہی انڈے مرگی کے دن ہی رکھے تم نے ہے پرینک آرہی ہو نا مرگی کے انڈے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں ہاں کوئی نئی مرگی جو آتی وہ چھوٹی انڈے دیتی ہے چھوٹی مرگی مجھے نہیں ہے لگتا کسی اور کے ہوں گے کیسے ہو سکتا ہے لیکن ادھر ڈالے کا کور ہوا ہے لاوہ دے کوئی چھوٹا بھی نہیں ہے اولی تم ہی بتا دو کس کے دو انڈے رکھیوں میں نیچے اتنے انڈے کہاں سے آگے بچے بھی نکال لو انڈے ہی دیتی جاؤ گی ہے مجھے لگتی کہ اولی نہیں انڈے دینے والی مشین ہے صحیح باتی اتنے زیادہ انڈے دے دیئے آج تو ہم پھیران ہی رہ گئیں پہلی دفع میں نے دیکھا کہ ایک کبوتر نے اتنے زیادہ انڈے دیئے ہاں دو سے زیادہ نہیں عرفہ دیتے ایک وقت میں میں نے بھی ایسو دیا اور اس نے چار انڈے دے کہ حران کر دی آج تو مجھے لگتا ہے دو دو دے کے داسی نہ کر لے ارے جیف تم کیا کر رہے ہو یہ باس کی دوست ہے تم اس کو تنگ کر رہے ہو ہیں تمہیں دوست ہے تو اسے تنگ کر رہا بغہ رہا ہے سب کو بغہ رہا ہے کہہ رہا ہے میرے گھر سے دور چلے جو یہاں پہ نہیں آنا آپ لوگوں نے نہیں فیلحال ابھی اپنے آپ کو چاہ سمجھتے ہیں کہ سب کبوتروں کا کنگ ہے فیلحال تو تو اصل میں بھی کنگ ہی ہے یہ ان کی بریٹ کا نام بھی کنگ پہ جائیں اور اتنا بڑے بڑے ہیں یہ دیکھو اور فرس کے سائز سے کتنا بڑا وہ ہاں کچھ ہی ٹائم پہلے را یہ سکڑی ہی ہوتی تھی وہ پہ کس کی وجہ سے ان مرگیوں کی وجہ سے اس لئے ہم نے اس کی سوکڑا کبچ کے یہ سوکڑا کبچ کے طرح سے لگا دی ہم نے سیفٹی کر دی اور اس بیل کے اوپر یہ جالی لگا دی تاکہ ہماری مرگی ہیں نا اس کے پتے نہ خراب کریں ورنہ تو ارفہ بلکل ہی ختم ہو جاتی اگر ہم یہ لگاتے ہیں نا تو دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو کالے ایک نئے لوگ کے ساتھ ملیں کہ نیچے سبگرائب کا بٹن ہے اسے دبا دیں اور لائک بھی کرتے تو ابھی کے لئے اللہ حافظ